السلام علیکم ویورز امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو کھانا کھانے کے عذاب میں بتایا تھا کہ ہم کھانا کھانے کے عذاب پر ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں کھانا کھانے کے عذاب بتانے جا رہا ہوں اس لئے اس کو بہت دھیان سے سنیے گا یہ آپ کے بہت کام مانے والی چیز ہے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو نمبر ایک کھانا کھانے سے پہلے ہمیں ہاتھ لازمی دھونا ہے اور ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں ہاتھوں کو خوشک نہیں کرنا یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے نمبر دو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ہم کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ وآلہ برکت اللہ اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے کھانے میں ہمارے ساتھ شیطان شامل ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا نمبر ثری ہماری پوری اگر فیملی ہو تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پوری فیملی ایک تھال میں سب بیٹھ کر کھائیں اس سے یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے دلوں کو جدہ نہیں کریں گے آج ہمارے برطن جدہ ہیں تو ہمارے دل بھی جدہ ہوئے ہیں نمبر فور اگر ہمارے ساتھ کوئی بڑا کھا رہا ہو تو اگر وہ نوالہ لے تو ہمیں اپنا ہاتھ روک لینا ہے اور جب وہ نوالہ لے چکے ہوں تو پھر ہم نے اپنا نوالہ لینا ہے کیا آپ کو پتہ ہے ایسا کیوں کہتے ہیں کیوں کہ یہ عدب کا تقاضہ ہے بڑے بزرگان کہتے ہیں با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب نمبر فائف ہمیں کھانا مو بند کر کے کھانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارا فیملی ممبر بیٹھا ہوا ہوگا وہ ہمائے سے تنگ نہیں ہوگا اگر ہم مو کھول کر کھائیں گے تو ہمارے مو سے عجیب عجیب آوازیں آئیں گی اور ہمارے ساتھ میں ہمارا فیملی ممبر پریشان ہوگا اگر وہ پریشان ہوا وہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں مو بند کر کے کھانا ہے اور یہ بد تہذیبی کی علامت ہے نمبر سیکس اگر ہم کھانا کھا چکے ہوں تو ہمیں اللہ کا شکر لازمی ادا کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ اللہ خوش ہوں گے اللہ اس لئے خوش ہوں گے کہ ہم اللہ کی دیوئی نمتیں کھا رہے ہیں اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں دوستو یہ وہ چند ادا ہیں جو ہمیں کھانا کھاتے وقت لازمی فالو کرنے ہیں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ بہت خوش ہوں گے اور اگر وہ خوش ہوگئے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سوازیں گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگئی اور اگر پسند آئی اس کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم موٹیویشنل کو اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنے اور میری یہ دعا ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے ملتا ہوں میں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ